السلام علیکم میرے بھائی علیکم سلام کیا حال چالیں خیرت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی میرا نام زہیب السن زہیب بھائی کہاں سے کال کیا آپ نے پاکستان راولپنڈی سے راولپنڈی سے کیا حال چالیں خیرت سے ہیں انشاءاللہ آرہی ایسے جی آپ سنائے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی حسان ہے حکم کریں کیا کر سکتے ہیں آپ کے لئے سوہیب بھائی جی بھائی میرے کچھ سوالات ہیں یعنی میں کوئی مناظرہ گویرہ تو کرنے نہیں آیا میں بس کچھ سوالات جو آپ سے پوچھنے ہیں جی سوال کریں یہ ہمارا جو خاندان ہے ویسے وہ تو بسیکلی یعنی علی سنت تھا جی سر تو کچھ لوگ ہمارے خاندان کی یعنی میرے بھول ایلیت شیعہ ہوئے ہیں صحیح والد صاحب شیعہ ہوگئے ہیں تو پاکستان کتنے سال سے شیعہ ہوئے ہیں والد صاحب والد صاحب تقریب ہوں یہ کچھ اٹھ دس سال ہوئے ہیں کیوں شیعہ ہوگئے ہیں والد صاحب بس ان کو کچھ بہتری محسوس ہوگی آپ لوگوں میں تعلق کہاں سے ہے آپ لوگ پنجاب کے ہوئے ہیں یا سبسرت نہیں پنجاب کے اچھا اصل بھی پنڈی کے ہیں جی اچھی بات ہے تو تو خاندان والوں نے کیا کہا آپ لوگوں کے ساتھ خاندان والوں سے تعلقات اچھے ہیں یا کشیدہ ہیں کشیدہ ہیں اچھا خاندان والے جانی ان سے ہمارے جانی طلق اتنے اچھے نہیں ہیں صحیح اللہ آپ کو حضرت میرے سوالات یہ ہیں میرا ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً ذاکرین بھی ہیں علماء کران بھی ہیں ذاکرین اور علماء کا اپس میں یعنی جو ڈیفرنس ہیں ان کے اختلفات ہیں اس بارے میں میرے بہت سارے سوالات ہیں کہ ہم کس پر رکھ جائیں اب حق کے ساتھ جائیں جو حق کہتا ہے اسی کے ساتھ جائیں نا ذاکرین کے ساری باتیں غلط نہیں ہیں علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں اسی طرح علماء کی ساری باتیں غلط بھی نہیں ہیں جس کے بات صحیح اللہ نے عقل دیا نا آپ دیکھیں آپ کے والد صاحب وہ مخالف سے شیعہ ہو گئے عمریت ہے شیعہ ہو گئے آپ شیعہ ہو گئے کیوں شیعہ ہو گئے کہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے یہاں پر آپ کو نور حق بات نظر آئیے جو حق بات ہے اس کی آپ اتباع کریں اس کی آپ پیروی کریں اور وہ حق ہے حق کا معیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اترت جو بھی شخص جو کچھ کہتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کے پاس قرآن کی آیت ہے یا اس کے پاس اہل بیت علیہ السلام سے سریح کلام ہے اس موضوع پر واقعاً وہ کہہ رہا ہے مثلا کوئی کہتا ہے کہ سیدانی سے نکاح حرام ہے کوئی کہتا ہے سیدانی سے نکاح جائز ہے اگر اس کے پاس آیت ہے روایت ہے تو اس کی بات صحیح ہے اور جس کے پاس آیا روایت نہیں ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ باطل پر ہے وہ اس کو توبہ کرنا چاہیے اسی طرح ہر اختلافی موضوع پر جتنے بھی امت میں اختلافی موضوع ہیں اس میں معیار اور حکم اور جج کیا ہے وہ ایک طرف سے آپ کا عقل ہے اور ایک طرف سے قرآن اور اہل بیت تحرین علیہ السلام اگر اہل بیت تحرین علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے کسی مسئلے پر تو حق ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بھائی لیکن اکل تو ہے لیکن علماء کا آپ اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں تو ابھی بندہ کیا کرے یعنی ایک علماء کچھ کیا رہا ہے ایک کچھ کیا رہا ہے ابھی بندہ کس پر کرے اگر آپ غور سے سنیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو علماء کہتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں نہ حدیث ہے نہ روایت ان کا کیا ویلیو ہے جب وہ حدیث روایت ان کے پاس نہیں اس کا ویلیو ہے مٹی مٹی سے بھی بتر ہے ان کا نظریہ ہے کفریہ نظریہ ہے اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے وہ نہیں فرمایا ہے تو اس کو اتر کرنا چاہیے اگر کوئی ان کے پاس ہے حدیث ہے قرآن ہے اہل بیت علیہ السلام یہ بتاتے ہیں تو پھر صحیح ہے اگر وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جھوٹا آدمی جھوٹا نہیں لگ رہا اس کو پوچھ لیں تو بتائے گا کہ یہ حدیث فلان کتاب میں لکھا ہے تو پھر بعد وہ صحیح ہے یہ کہنا آپ وہ طریقہ ایک آرخیار کریں آپ طریقہ ایک آرخیار کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام سناتے ہیں وہ لوگ جو اپنے سے ان کا اپنا نظریہ نہیں ہوتا کہ میرا نظریہ یہ ہے تم اس کو قبول کرو بلکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں وہ دین ہی وہی ہے اسلام ہی وہی ہے جی سر کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مرجیت کے بہت خلاف ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا مطلب تو وہاں پر میرے بہت سارے بہت سارے سپیچز ہیں اس چینل پہ آپ دیکھ لیں تقلید کے موضوع پر مرجیت کے موضوع پر مناظرے ہیں اس میں دیکھ لیں آپ کو واضح میں نے دلائل وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں تو آپ کو وہاں پہ حق واضح نظر آئے گا اس کے میں کیوں خلاف ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرجیت مرجعیت مرجعیت صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی ہے مرجع جسے ہم نے رجوع کرنا ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہے یہ لوگ یہ ایک بدعات بنا دیئے ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ مرجعیت ہم ہیں ہمارے نظریات حجت ہیں امت پر یہ ایک جھوٹ ہے ایک فراد ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ تو حقی بتاتے ہیں نا یعنی ہمیں نیرات تو حقی دکھا رہے ہیں وہی عرض ہے کہ نہیں دکھا رہے ہیں عرض یہی اگر آپ میری سپیچیز کو دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بدعات ہے ایک بدعات ہے بدعات بتا رہے ہیں آپ یا حق ہے یا بتاتے اس کا دلیل اس کے دلائل ہوں گے وہ آپ میری سپیچیز میں دیکھ لیں ٹھیک ہے نا آج ایک میرے دوچ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ فلسفہ عرفان کیا ہوتا ہے اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے تو فلسفہ اور عرفان ان کا مذہب احل بیت علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی وہ اس فلسفہ یونانیوں کے افکار ہیں یونانی جو مسلمان بھی نہیں تھے مسیحی بھی نہیں تھے کافر تھے پیغن تھے پیغن یعنی مشرک تھے ان کے نظریات ہیں بنی عمیہ کے زمانے میں ان کے کتابوں کا ترجمہ ہونا شروع ہو گئے عالم اسلام میں بنی عباس کے زمانے میں حضور پکڑی یہ افکار عالم اسلام میں پہل گئے تو یہ بلکل اس کو فلسفی بھی نہیں چھپاتے کہ یہ بلکل اسلام سے اس کا جڑنے یہ خارج سے آئے اور اس میں کوئی حدیث وغیرہ کچھ نہیں پڑتے قرآن حدیث کچھ بھی نہیں وہ صرف باتیں ہیں جو یونان والوں نے بتایا ان کے نظریات ہیں اور عرفان کس چیز کا نام ہے عرفان ہے اصل میں جو تصوف عرفان ہے یہ یہودیوں کا ایک علم ہے قبالہ اس کو قبالہ بولتے ہیں اصل میں وہ ہاں سے لیا گیا پھر یہ یہود اور نصارات سے ہو کر عالم اسلام میں داخل ہوا ہے یہ مختلف مراحب سے آئمہ تحرین علیہ السلام کے زمانے میں یہ پھیل گیا تھا تصوف کے نام سے تو آئمہ اتھار علیہ السلام نے اس کے ماننے والوں پہ لعنت کیا ہے اور یہ اس میں بھی نظریات جو ہیں سب کفریہ ہیں اور اس کا کفر بڑا واضح ہے ہم نے بہت سالیں اس میں محنت کیا فلسفہ عربان بہت بڑا ہے ہمارے بہت سارے مناظرات ہیں عربی زبان میں فارسی زبان میں تو ہم اس مسئلے پہ جاہل نہیں ہیں ہم جاہل کے بنا پر کہتے ہیں تو یہ یہ باتیں کفر ہیں یہ اطلاف وقت اطلاف عمر ہے ٹھیک ہے نا نہ صرف اطلاف ہے بلکہ گناہ ہے اوکے میرے بھائی بھائی ایک اور کوششن ہے میرا یہ کیا کوششن ہے میرا کوششن یہ ہے کہ جب سے ہم شیعہ ہوئے ہیں تو تب سے میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ شیعہ لوگ ہیں یہ درگاؤں اور پیر فقیروں کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اور دلسجدہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ پیری مریدی کا تشیعہ سے کوئی تعلق نہیں وہ تصوف ہے اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے ان باتوں کا حکم نہیں دیا ٹھیک ہے نا اوکے بھائی میرے بازی ان لوگوں کے پاس بہت سارے دلائل ہیں اس بات پر دلائل والا کوئی نہیں ہے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں اللہ آپ کو جزائی خیر دے